اسلام علیکم میں ہوں اخترالوی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم برانے لگے ہیں جی آلو کے پراتھے اس کے لیے ہم نے ایک دیجگی میں پہلے اب ڈالا ہے جی ہاف کپ آئل اجوائن اور زیرہ ایک ایک چمچ اور فلیم کو ہم نے لائٹ رکھا ہے ابھی نمک میرچ اور حلدی یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈالیے گا ہم نے ویسے ڈیڑھ چمچ ڈالا ہے مرچ کا اور ایک نمج اور آدھا چمچ ہم نے ڈالا ہے جی حلدی کا اور تھوڑا سا پانی ڈالا ہے آدھا کیلو ہم اس میں حلو ڈال رہے ہیں اور اس کو ہلاتے جانا ہے کہ مسالہ جو ہے وہ جلے نہ نیچے نہ لگے ایک چمچ ہم نے انار ڈالا ڈال رہے ہیں جی اب ہم اس کو دس منٹ بھونیں گے اچھے طریقے سے اور اس کے بعد اس کے در پانی ڈال دیں گے کہ آلو گل جائیں تو آلو گلتے ہیں جی تو پھر ملتے ہیں آپ سے جی ہمارے آلو بلکل رڈی ہیں اب ہم ان کو ان میں تھوڑا سا گرم سالہ ڈالیں گے ہاف ٹیو سپون اور اس میں ڈالیں گے جی سبز مرچے چوک کی ہوئی اور دھنیا اور پودینہ مک کریں گے جی اچھے طریقے سے مکس کریں اور اس کو بعد میں ہم نے اس کو ہم نے پیسنا ہے جی کیونکہ یہ ہم نے ان کے پراتھے تیار کرنے ہیں تو ان کو پیسنا ہے اس کو ہم پیس لیں گے پانی اس کا بلکل خوشک ہو گیا ہے اب اس کو پیس لیں جیسے بھی آپ کے پاس اس کے پیسنے کی کچھ چیزیں ہیں اس آپ سے آپ اس کو پیس لیں اور یہ ریڈی ہے جی پراتھوں میں ڈلنے کے لیے تو پراتھے بناتے ہیں تو پھر ملتے ہیں جی آپ سے چلیں جی اب ہم بناتے ہیں جی آلووں کو ہم نے تیار کر لیا ہے ہم بکیدہ پراتھا بناتے ہیں تو ایک بڑے اچھا ٹیپ ہے کہ ہم نے آلووں کو اوبالہ نہیں ہے ہم نے ان کو پکایا ہے تو پکانے سے اندر سے تک یہ کرسپی بنیں گے پراتھے تو ان کو جیسے ابلے والو ہوتے ہیں یہ ان سے بہتر ہوتا ہے ان کو پکانا تو ہم پکا کے تو آپ یہ پراتھا تیار کر رہے ہیں اس کو فالو کیجئے گا انشاءاللہ دو چھوٹے چھوٹے پیڑے لے کے ان کو آپ روٹی کی شکل میں دے لیں اور پھر روٹی کی شکل نہیں دینی ہے ابھی چھوٹی 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 بنائیں اس پہ آپ اس کا آلووں کا مٹیریل رکھیں پیٹھیک اور اکھ کے اچھے طریقے سے پھلا لیں کسی بھی چیز سے ہاتھ سے کر سکتے ہیں ہاتھ سے کر لیں اور اگر چمت سے یا کسی بھی طریقے سے آپ بناسب سمجھتے ہیں اور ٹیسٹ اور مسالے جات آپ اپنے ذائقے کے ساتھ سے اس میں رکھیں گے تو انشاءاللہ طرح بہت مزے گا بنے گا زیادہ فیلنگ پسند کرتے ہیں زیادہ کر لیں لائٹ کرنے آپ پسند کرتے ہیں تو لائٹ کر لیں اب دوسری روٹی جو ہے سیم سائز کی ہم اس کے اوپر رکھ کے اس کے سائیڈوں وہ کناروں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیں گے جوڑی 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 ج دیکھیں جی کتنی خوبصور روٹی ہے ہماری جو ہے وہ بیل کے ہم نے اس کو تیار کر لیا ہے اب دوہ گرم تھا اس پر رکھ دی ہے اب اس کو پکاتے ہیں تو ہم تو زیتون کے آئل میں پکا رہے ہیں آپ اس کو چاہے کسی بھی کمپنی آئل میں پکا سکتے ہیں گی میں پکا سکتے ہیں دیسی کی میں پکا سکتے ہیں جو آپ پسند کرتے ہیں اس میں پکا سکتے ہیں جی یہ جب زیتون کا تیل اس کو پکا رہے ہیں ایک سائٹ کو پہلے پکائیں گے اچھے طریقے سے اس کو تال لیں گے پھر دوسری سائٹ کو پکائیں گے جیسے عام پرٹھا پکتا ہے بلکل اس کو ایسے ہی کریں گے لیکن تھوڑا سا اس کو کیٹ زیادہ دیں گے اور آئل جانا لگائیں گے جی ایک سائٹ سے ہمارا پرٹھا بلکل تیار ہے اب دوسری سائٹ ہم شروع کر دی ہے یہ اس کو ہاف فولڈ کر دیا کریں جیسے جو ایسا پک گیا اس کو دوسری سائٹ پہ لے کے چلے گئے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اور اس کو کرسپی کرنے کے ایک اور طریقہ ہے کہ اس کو فوری طور پہ گرم گرم کو گرم کھول دیں ان کے دونوں جو حصے ہیں وہ سیپریٹ سیپریٹ کر دیں تو یہ بہت مڑکنہ سا ہو جائے گا جی جیسے وہ تنی پپڑی تھا وہ ہو جائے گا جی امید ہے آپ لوگوں کو پسندہ یا اگر آسان طریقہ ہے ایسے ہی آپ سارے پرٹھے تیار کر لیں انشاءاللہ تعالی بہت مجھدار بنیں گے چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولئے گا جو نئے لوگ آئے ہیں وہ ضرورت سے چینل کو سبکرائب کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی